دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کی آنسو پہنچتی ہے ان دس انگلیوں سے بہتر ہے جواب کی کامیابی پر تعلیم بچاتی ہے بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا انسان کی طبعہ تین چیزوں میں ہے تقبر، حرص اور حسد درخت کے نیچے پانی ڈالنے سے سب سے اونچے پتے پر بھی پانی پہنچ جاتا ہے اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک عمال علیہ تک پہنچ جاتے ہیں خدمت سب کی کریں مگر امید کسی سے بھی نہ رکھیں کیونکہ خدمت کا عجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے انسان نہیں دے سکتا جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہا کرتے تھے دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو اور ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے جو لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں یہ بھی ایک سچ ہے انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارہ ہو غرض کا مارہ ہو یا پھر مرض کا مارہ ہو سکون انسان کا کمال نہیں یہ رب کیاتا ہے زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وکوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے کسی کو اپنی زندگی میں روکنے کے لیے زبردستی نہ کرو اگر وہ واقعی آپ کو چاہتے ہیں نا تو اٹھر جائیں گے آپ کے لیے وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں اس دنیا میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں جب کوئی انسان آرازگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آنا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے روٹنا شکایت اور گیلے شکوے کرنا اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک نہ کرے تو بھی ٹھیک لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمر میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولے ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے اپنی غلطی ماننے کے لیے بڑا ظرف چاہیے اور وہ ظرف ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ضروری نہیں کہ ہر لکھے جانے والا لفظ پڑھنے والے کے مایار کی مطابق ہو لکھنے والا اپنی کیفت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفت میں ہوتا ہے مدد کرنا سیکھئے فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھئے مطلب کے بغیر آجزی سے چلنا سیکھئے غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھئے دکھاوے کے بغیر احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے جو کیروں کا ہے وہ جسم ہے رشتے خوبصورت آواز اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں حضرت امام علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکروزار بنو میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کی حق میں ہوں کیونکہ آپ کا نفسیاتی ذہنی طور پر تندرست ہونا زیادہ اہم ہے لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ سرچر کر بولیں بے شک ایک عرب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے محبت کرتا ہے اللہ تم سے اتنی محبت کہ اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے اور تم ہو کے خود کو اکیلا سمجھتے ہو ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کی درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا جو چل رہی تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے تمام رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چاوی بس ایک ہی ہے وہ جسے لوگ ازتقفار کہتے ہیں جتنا ہو سکے ازتقفار کی کسرت کی جائے حضرت امام علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں یہی کہیں کہ نئی نسل تو بگر گئی پزرگ لوگ نوچوانوں کے دکھ نہ سمجھیں گے بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کی سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے ہمارے وہ الفاظ بھی توفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا خوصلہ دیتے ہیں جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لئے مناتا ہے طرف سے گر گراتا ہے تو وہ مان جاتا ہے اسے اپنے بندے کی مصومیت بھری یہ عدہ بہت پسند ہے لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں مگر میں نے اس کے کون سے تقدیریں بتلتی دیکھی ہیں جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائک ہو مجبوریاں انسان کے شوق کھا جاتی ہے انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر وہ دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے ہمت مت ہارو کیونکہ بہار سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا یا علی اگر کسی سے محبت ہو جائے تو کیا کریں تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹھال جائے گی صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دوھراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی شکایت کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے جب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی ایک عقل مند سے پوچھا گیا کسی شخص کی عقل کی پہچان کیسے ہوتی ہے جواب دیا گفت گومیں غلطی زیادہ ہونے سے زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توقع رکھیں وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملواتے ملواتے